محزیز ناظرین سلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئے ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی دبائیں تاکہ ہماری لیٹس آنیول ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ رانہ سناولا کو اے این ایف یعنی کے انٹی نارکوٹک فورس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا جب وہ لوگ فیصل آباد سے لاہور سفر کر رہے تھے موٹر ویپاک تو ان سے پندرہ کلومنشیات یعنی کے ہیروین برامت کی گئی ناظرین اے این ایف کی طرح سے یہ موقف سامنے آیا کہ ہم کافی مہینوں سے رانہ سناولا کا پیچھا کر رہے تھے اس نتیجے میں انہوں نے پانچ چھ سمگلروں کو گرفتار کیا تھا جن کی کڑیاں رانہ سناولا سے ملتی تھی جس کے باعث پختہ ثبوت ہونے کے رانہ سناولا کے حلاف پریکڈون کیا گیا اور ان سے منشیات برامت کر لی گئی رانہ سناولا کی گرفتاری کے بعد اب سابق پولیس فیسر ایس پی رائے جاز اور ایک سابق ڈی ایس پی کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور بہت سے سرکاری داروں میں سے بیوروکریٹ اور افسران کو گرفتار کر لیا گیا جن کا رانہ سناولا کے اس منشیات فروشی کے کارووار میں ملویس ہونے کا امکان ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ جب ایک کسی آدمی سے اتنی بڑی مقتار میں منشیات برامت ہوتی ہیں جو کہ رانہ سناولا سے پندرہ کلو کے قریب برامت ہوئی ہیں تو ان کے حلاف بہت ہی سخت کاروائی کیا جاتی ہے جیسے کہ اس کی سزا سزائے موت اور عمر قید ہے ناظرین یہ نان بی لیبل کیس ہوتا ہے اس لیے برانہ سناولا کے تو باہر آنے کا امکان بہت مشکل ہے اور دوسری طرف عمران ہان نے یہ بیان دیا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا اس قوم کے لیے اگر مجھے مرنا پڑے تو مجھے قبول ہے ایسا بیان انہوں نے کیوں دیا کیونکہ ایک طرف جناب شباز شریف صاحب کوٹ لکپت جیل میں بیان دیتے ہیں کہ اتنا ظلم کریں یا اتنی گرفتاریاں کریں کہ جتنی آپ برداشت کر سکے وہ نہیں چاہتے کہ صاحب کا عمل چلتا رہے وہ کہتے ہیں کہ اتنا ظلم ڈاؤ جتنا کہ تم کل کو برداشت کر سکو جب آپ آپوزیشن میں آئیں گے تو ان کے کہنے کا مطلب تھا جب ہم دوبارہ حکومت میں آئیں گے تو ہم بھی آپ پر ایسے ہی کیسز بنائیں گے حالانکہ نون لکھ پر کیسز ہیں جو وہ سچے ہیں عمران حان تو سپریم کورٹ سے صادق اور امین کا لقب لے کر الیکشن لڑا اور اس نے جیتا اور ناظرین سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ اس منشاعت فروشی میں کہ کڑیاں اب حمزہ شباز سے ملتی جا رہی ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ اس کاروبار میں ملویس تھے اور اے این ایف نے بہت سے دیگر افسران اور سیاستدانوں کے پراپرٹی کے ریکارڈز مانگ لیے کیونکہ ان کے پاس پہتا ثبوت آ چکی ہے کہ یہ یہ لوگ منشاعت سمگل کر رہے تھے اور رانہ سناولہ کا تو کالہ دم تنظیموں کے ساتھ تعلق ہونے کا بھی امکان ہے ناظرین کالہ دم تنظیموں کو فنڈنگ کہاں سے آتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے ان کے بہت سے ذرائع ہوتے ہیں وہ بیرونی جنسیوں سے فنڈنگ لیتے ہیں اور یہ جو ڈراغ سمگلنگ ہے یہ سب سے سان ذریعہ ہوتا ہے ان کی فنڈنگ کا وہ ڈراغ سمگل کر کے پیسہ کماتے ہیں اور ان میں رانہ سناولہ جیسے سیاستدان ان کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو انہیں ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی سیاسی پارٹی پر یا سیاسی کارکن پر کوئی ادارہ ہاتھ ڈالے گا لیکن اب حالات بالکل بدل چکے ہیں اب ادارے ازادانہ کارویں یا کارویں ہیں رانہ سناولہ کے تعلق ہونے کا پختہ ثبوت اداروں کے پاس موجود ہے یہاں تک کہ فوٹویں اور ویڈیوز بھی موجود ہیں یہ اے این ایف کو پورا یقین ہے کہ یہ جو رقم سمگلنگ سے آتی یہ کالتن تنظیموں کو دی جاتی ناظرین اب امران ہن کو چاہیے کہ ایسے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے اور اگر حمزہ شباز بھی اس کیس میں ملویس ہیں تو انہیں بھی کڑی سے کڑی سزا دی جائے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا وقت ہتم ہوتا ہے آپ سے اجازت چاہیں گے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ نگے باندھ